اسلام علیکم دوستو تین ڈولمنٹ کی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشیپ پروگرام کے تحت دو سالوں میں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار گورنمنٹ کی جانب سے جو سکالرشیپ ہیں یہ اوارڈ کیے گئے ہیں مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کے سٹوڈنٹس کو یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنتی ہیں اور ان کی تعداد بنتی ہے ایک سو انتیس تو ایک سو انتیس یونیورسٹیز کے طالب علموں کو کوئی ایک لاکھ اٹھتیس ہزار سکالرشیپ دیئے گئے ہیں تو یہ ایک میگا ڈولمنٹ ہے کیونکہ ایڈوکیشن کے اندر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اس سے کئی گنا زیادہ یقین پاکستان ترقی کرے گا تو یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لائر انکم رکھی گئی ہے کہ کیسے سکالرشیپ دیا جا سکتا ہے تو اس کی فیملی انکم پنتالیس ہزار سے نیچے ہونی چاہیے اگر تو وہ پنتالیس ہزار سے کم ہے تو وہ الیجیبل ہے اپلائی کر سکتا ہے اور سکالرشیپ لے سکتا ہے تو یہ کافی بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں سکالرشیپ انڈر گریجوئٹ پروگرام کے لیے دیئے گئی ہیں جو کہ چار سال کے ہوتی ہیں یا پانچ سال کے ہوتی ہیں تو یہ دوستو پہلی ڈیولمنٹ تھی اس ویڈیو کی اب دوسری ڈیولمنٹ کی طرف جلتا ہوں یہ دوستو الحمدللہ ایک بری ڈیولمنٹ ہوئی ہے پاکستان کا جو پہلا ریڈیل ٹرک بس ٹائر پلانٹ ہے اسے سیٹ اپ کر دیا یہ ہے اور یہ کمپنی کا نام ہے سرویس لانگ مارچ کمپنی تو یہ پاک چائنہ جوائنٹ وینچر ہے جس کی بات بھی کی جاتی گئے اور یہ بھی دوستو یاد رکھیں کہ جس چیز کی بات کی جاتی ہے کہ ری لوکیٹ ہوگی انڈسٹری چائنہ کی تو یہ اس کی ایک اگزیمپل ہے تو یہ اصل میں انڈسٹری ری لوکیٹ ہوئی ہے چائنہ سے پاکستان کی طرف اب اس کی بہت ساری ڈیزن ہے وہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ایک سرسٹی کنٹری ہوگا چائنہ کی نسبت چائنہ کافی ترقی کر چکا ہے اور آگے بھی کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں جو کہا جا سکتا ہے ٹیکسیز ہیں یا باقی جو مسئلے مسائل ہیں ان کی نسبت پاکستان کافی زیادہ سستہ رہے گا انڈسٹری والوں کے لئے کے تو بس یہاں کچھ ہی مسئلے ہیں جس میں ایک تو یہاں کی جو بجلی پرائیز ہے وہ کافی زیادہ گیس پرائیز کافی زیادہ ہے تو اس طرح کے دو چار مسئلے ہیں جو خل ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ سستہ ہو جائے گا آج بھی لیبر اگر دیکھی جائے تو پاکستان میں کافی سستی پائی جاتی ہے چائنہ کی نسبت تو یہ ایک ری لوکیٹ جو انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے اس کی ایک سیمبل تھی اس میں دوستو یہ بھی میں اب آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو ٹائر انڈسٹری ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی جونسین اوپننگ ہے اس انڈسٹری کی اور یہ بہت بڑا ختم ہے کیونکہ یہ نئی ٹکنالوجی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اسے بس اور ٹرک کے لیے ریڈیل ٹائرز کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ساری ٹکنالوجی چائنہ سے یہاں منتقل ہوگی اور یہاں یہ ٹائر اب منفیکچر ہوں کے اب پاکستان کے لیے یہ منفیکچر نہیں کیے جائیں گے یہ گلوبل ایکسپورٹ کے لیے کیے جائیں گے جس سے جو انجینئرنگ گوڈز ہیں ان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کی طرف سے جہاں تک دوستو ان کے پلین کی بات ہے تو ان کے پلین کے مطابق جو فیز ون ہوگا اس میں یو ایسے برازیل اور پاکستان کے لیے ٹائر بنائے جائیں گے اور ان ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیے جائیں گے اور پاکستان خود بھی استعمال کرے گا ہزار ڈریکٹ نوکریاں پیدا ہوں گی اور ایک سال کے اندر کوئی تین سو میلین ڈالر تک کی ایکسپورٹ کی جا سکے گی اور تین سو میلین ڈالر ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو پیس کی چاہیے ہوگی یہ دو شریعہ چار میلین ٹائر کی چاہیے ہوگی تو اسے یہ ہوگا کہ جو ایمپورٹ کیے جاتے تھے ٹائر ریڈیل ٹائر اس کا خاتمہ ہو جائے گا ایک ٹکنالوجی ٹرانسفور پاکستان کے اندر ہو جائے گی جو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے اور کچھ آگے چل کر مزید ہوگی جب اس سے ایکسپینڈ کیا جائے گا مزید اور تیسرا دوستو اس کا جو بڑا فائدہ ہے یہ فارن ایکسچینج ریزرو کی شکل میں ہے یعنی ڈالرز پاکستان میں آئیں گے ایکسپورٹ کی شکل میں تو یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے ٹکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے اور ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے الحمدللہ ایک نئی انڈسٹری ایک نئی ٹکنالوجی پاکستان میں آ چکی ہے اور یہ بھی دوستو بات آپ یاد رکھیں کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف ایک کمپنی کی تو فیوچر میں انشاءاللہ ری لوکیشن بہت تیزی کے ساتھ ہوگی پس پاکستان تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنی بڑی بڑی کمپنیز چائنہ کی پاکستان میں شیفٹ ہوگی اور وہ گوادر پورٹ کا برپور فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستانی لیبر کا بھی تو اس طرح الحمدللہ چائنیز انڈسٹری پاکستان کی طرف ری لوکیٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو یہ دوستو ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ مجھود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا آپ تک لیتنی تھا اللہ حافظ